مردہ موضوع رحمت اللہ علیہ وسلم مرد ہو یا نہ ہو ہماری زبان میں اس کا ہم مانی لفظ آستانہ یا اسخان ہے جو کسی بزرگ یا دیوتا سے یا کی خاص مشرقانہ اعتقاد سے وابستا ہو ایسے کسی آستانے پر زبا کیا ہوا جانور بھی حرام ہے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک نیتی سے اللہ کا نام لے کر جانور زبا کریں اور صدق و خیرات کے نیت سے کسی بزرگ کے دربار پر اسے غریب غربہ میں تقسیم کر دیں تو کیا اس میں بھی کوئی کراہت کا پہلو نکلتا ہے بات یہ ہے کہ آپ تو بڑے احتیاط والے آدمی ہیں آپ تو جب جائیں گے کسی قبر پہ کسی آجتانے پہ تو آپ تو اللہ کا نام لیں گے آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے آپ تو اللہ کے نام پہ زبا کر کے اللہ سے مانتے ہوئے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں گے لیکن جب آپ کو دیکھیں گے کہ فلان ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فلان آجتانے پہ جانور زبا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے جا کے جانور زبا کریں گے اور اس بزرگ کے نام پہ زبا کریں گے اس لئے آپ محرمانی فرمانے کے جانور تو اپنے گھر میں ہی زبا کر لیں اور اس کا گوش تو ہے غریبوں میں کہیں جا کے بے شک تقسیم کر دیں آخر اس قبر کی اوپر جا کے جانور زبا کرنا جو ہے کسی مزار پہ جا کے جانور زبا کرنا جو ہے یہ کیوں ضروری ہوا اس میں صرف کراہت کا پہلو نہیں یہ کھلا کھلا حرام ہے یہ بلکل نہیں یہ کھلا کھلا شرک ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اکثر سننے اور پڑھنے میں آیا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے مندر جوالہ حقائق کی روشنی میں محنت کوشش اور دعا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جواب سے مرحمت فرمائیے گا اس میں تقدیر کے مسئلے پہ میں بہت مرتبے جواب دے چکا ہوں آج پھر ارز کیے دیتا ہوں بات یہ ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے یہ کی لکھا ہوا کیا ہوتا ہے صرف اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کیا لکھ کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آج آٹھ بجے آٹھ بج کے دس منٹ پہ ڈاکٹر ملک علام ارتضاء یہاں آنکہ درس دے گا اللہ کے علم میں یہ بات ہے اور فنا 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 لوگ جو ہیں اس درس میں بیٹھیں گے اور فنا فنا آدمیوں سے یہ یہ فائدہ اٹھائیں گے یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اب اس میں غلطی جہاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں چونکہ لکھا ہوا تھا اس لئے درس میں آگئے چونکہ لکھا ہوا تھا اس لئے درس میں آگئے اس بات کو الٹا دیں اس کا الٹ درست ہے کہ چونکہ ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ درس میں آنا ہے اپنی مرضی سے اور ہماری یہ مرضی ہمارا یہ ارادہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اس لئے اس نے لکھ رکھا تھا اب کل ہم کیا کریں گے دن کے دس بجے اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے ہم کریں گے جو کچھ وہ اپنی مرضی سے کریں گے اپنے ارادے سے کریں گے اپنی ذمہ داری پہ کریں گے اور جو کریں گے ہمیں اس کا ثواب عجر سب کچھ ملے گا اس لیے کہ ہمارے اپنی ذمہ داری بھی کرنا ہے لیکن خود ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے اللہ کو معلوم ہے کل کیا کریں گے پرسوں کیا کریں گے دس سال کے بعد کیا کریں گے اللہ کیا سب لکھا ہوا ہے کریں گے ہم اپنی مرضی سے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنی عقل سے اپنے ارادے سے اپنے انتخاب سے اللہ کیا پہلے سے اس کا علم موجود ہے اور وہ علم تحریری شکل میں موجود ہے اس کا وہ علم اس کی وہ تحریر ہمیں مجبور نہیں کرتی وہ صرف اس کا علم ہے وہ علام الغیوب تو ہے نا وہ یہ تو جانتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کریں گے اس میں پوری کائنات کے نظام بھی چلانا ہے اس لیے اگر اس کے کمپیوٹر میں یہ سب چیزیں پہلے سے پروپرلی فیڈ ہیں جس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے وہ تو اس کا اپنا کمپیوٹر ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحریر کی وجہ سے ہم مجبور ہوکے یہاں درس پہ آئے ہوں ایسا نہیں ہے اس کی تحریر اور اس کی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہوکے ہم قتل کریں اور پھر ہمیں قتل کرنے میں پکڑ بھی لے اور دوزخ میں بھی ڈال دے خود ہم سے قتل کروائے اور ہمیں دوزخ میں ڈال دے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تحریر اور اس کی تقدیر لکھی ہوئی کی وجہ سے ہم زنا کریں تو وہ ہمیں سنگچار کروا دے دوزخ میں ڈال دے نہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا نعوذ باللہ ہمارا ارادہ ہماری ذمہ داری ہماری عقل یہ ہماری محنت ہماری کوشش یہ سب وہاں موجود ہے اسی پہ تو سارا حساب ہوگا اور یہ نہیں ہے تو پھر حساب کتاب کیا ہوا ہماری دعائیں یہ سب کچھ جو ہے اس کی ایک قیمت ہے اور یہ سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں